بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة الانبیاء اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلت نعرضون ما یأتیهم من ذکر من ربهم محدث الا استمعوه وهم یلعبون لوگوں کا حساب نزدیک اور وہ غفلت میں مو فیرے ہیں جب ان کے رب کے پاس سے انہیں کوئی نئی نصیت آتی ہے تو اسے نہیں سنتے مگر کھیلتے ہوئے لاہیتا قلوبهم وأسر النجو ان کے دل کھیل میں پڑے ہیں اور ظالموں نے آپس میں خفیہ مشورت کی کہ یہ کون ہیں ایک تمہیں جیسے آدمی تو ہیں کیا جادو کے پاس جاتے ہو دیکھ بھال کر قال رب یعلم القول فی السماء والارض وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ بَلْ قَالُوا أَذْغَاثُ أَحْلَامٍ بَلْ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِرِ فَلْ يَأْتِنَا بِآیَدٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ مَا آمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِنْ قَرِيَدٍ أَهْلَكْنَاهَا یہ گڑی ہوئی چیز ہے بلکہ یہ شاعر ہے تو ہمارے پاس کوئی نشانی لائے جیسے اگلے بھیجے گئے تھے ان سے پہلے کوئی بستی ایمان نہ لائی جسے ہم نے حلاق کیا تو کیا یہ ایمان لائیں گے وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وَمَا جَعَلْ لَا هُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ اور ہم نے تم سے پہلے نہ بھیجے مگر مرد جنہیں ہم وحی کرتے تو یہ لوگوں علموالوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو اور ہم نے انہیں خالی بدن نہ بنایا کہ کھانا نہ کھائے اور نہ وہ دنیا میں ہمیشہ رہے ثم صدقناہم الوعد فانجیناہم ومن نشاء وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ اَفَلَا تَعْقِنُونَ پھر ہم نے اپنا وعدہ انہیں سچا کر دکھایا تو انہیں نجات دی اور جن کو چاہی اور حد سے بڑھنے والوں کو ہلاک کر دیا بے شک ہم سے تمہاری طرف ایک کتاب اتاری جس میں تمہاری ناموری ہے تو کیا تمہیں عقل نہیں اور کتنی بستیاں ہم نے تباہ کر دی کہ وہ ستمگار تھی اور ان کے بعد اور قوم پیدا کی فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْقُضُونَ لَا تَرْقُضُوا وَرَجِعُوا إِلَى مَا أُتْنِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ تو جب انہوں نے ہمارا عذاب پایا جب بھی وہ اس سے بھاگنے لگے نہ بھاگو اور لوڑ کے جاؤ ان آسائشوں کی طرف جو تم کو دی گئی تھی اور اپنے مکانوں کی طرف شاید تم سے پوچھنا ہو قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ فَمَا زَالَتْ دِلْقَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِمِينَ لَوْ أَرَدْنَا أَن نَتَّخِذَ لَهُوَا لَا اتَّخَذْنَاهُمِ لَدُنَّا إِن كُنَّا فَاعِلِينَ بولے ہاں ایک حرابی ہماری بے شک ہم ظالم تھے تو وہ یہی پکارتے رہے یہاں تک کہ ہم نے انہیں کر دیا کاٹے ہوئے بجے ہوئے اور ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ابس نہ بنائے اگر ہم کوئی بہلاوہ اکتیار کرنا چاہتے تو اپنے پاس سے اکتیار کرتے اگر ہمیں کرنا ہوتا بلکہ ہم حق کو باطل پر فیقتے ہیں تو وہ اس کا بھیجا نکال دیتا ہے تو جب بھی وہ مٹ کر رہ جاتا ہے اور تمہاری خرابی کے ان باتوں سے جو بناتے ہیں اور اسی کے ہیں جتنے آسمانوں اور زمین میں ہیں اور اس کے پاس والے اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے اور نہ تھکے یسپیحون اللیل والنہار لا يفترون ام اتخذوا آلهتا من الارض هم ينشرون لو كان فيهما آلهتا إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يسفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون رات دین اس کی پاکی بولتے ہیں اور سستی نہیں کرتے کیا انہوں نے زمین میں سے کچھ ایسے خدا بنا لئے ہیں کہ وہ کچھ پیدا کرتے ہیں اگر آسمان اور زمین میں اللہ کے سوا اور خدا ہوتے تو ضرور وہ تباہ ہو جاتے تو پاکی ہے اللہ عرشہ کے مالک کو ان باتوں سے جو یہ بناتے ہیں اس سے نہیں پوچھا جاتا جو وہ کرے اور ان سب سے سوال ہوگا ام اتخذوا من دونہی آلہ قل هاتوا برہانکم آذا ذکر من معی وذکر من قبلی فل اکثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون کیا اللہ کے سوا اور خدا بنا رکھے ہیں تم فرماؤ اپنی دلیل لاؤ یہ قرآن میرے ساتھ والوں کا ذکر ہے اور مجھ سے اگلوں کا تذکیرہ بلکہ ان میں اکثر حق کو نہیں جانتے تو وہ رو گردہ ہیں وَمَا أَرَسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَا إِلَّا أَنَفَعْبُدُونَ وَقَالُ اتْنَخَذَ الرَّحْمَانُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ فَالْعِبَادُ مُقْرَمُونَ لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْنِهِ يَعْمَلُونَ اور ہم نے تم سے پہلے کوئی رسول نہ بھیجا مگر یہ کہ ہم اس کی طرف وحی فرماتے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں تو مجھی کو پوچھو اور بولے رحمان نے بیٹا اختیار کیا پاک ہے وہ بلکہ بندے ہیں عزت والے بات میں اس سے سبقت نہیں کرتے اور وہ اسی کے حکم پر کاربند ہوتے ہیں يَعْلَمُ مَا بَيْنَ عَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْبَعُونَ إِلَّا لِمَنِ اِرْدَغَا وَهُمْ مِنْ خَشْيَدِهِ مُشْفِقُونَ وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہیں اور جو ان کے پیچھے ہیں اور شفاعت نہیں کرتے مگر اس لیے جسے وہ پسند فرمائے اور وہ اس کے خوف سے ڈر رہے ہیں وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَا هُمْ مِنْ دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمْ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ اور ان میں جو کوئی کہیں کہ میں اللہ کے سوا معبود ہوں تو اسے ہم جہنم کی جزا دیں گے ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں ستمگاروں کو اَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَادِ وَالْأَرْوَ كَانَ دَارَقًا فَفَذَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيْءٍ اَفَلَا يُؤْمِنُونَ کیا کافیروں نے یہ خیال نہ کیا کہ آسمان اور زمین بند تھے تو ہم نے انہیں کھولا اور ہم نے ہر جاندار چیز پانی سے بنائی تو کیا وہ ایمان لائیں گے وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَحْتَدُونَ اور زمین میں ہم نے لنگر ڈالے کہ انہیں لے کر نہ کامپے اور ہم نے اس میں کشادہ راہیں رکھی کہ کہیں وہ راہ پائے وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقَفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آیاتِهَا مُعْرِضُونَ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرُ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدِ أَفَإِمْ مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ اور ہم نے آسمان کو چھت بنایا نگا رکھی گئی اور وہ اس کی نشانیوں سے روگردہ ہیں اور وہی ہیں جس نے بنائے رات اور دین اور سرج اور چاند ہر ایک ایک گیرے میں پیر رہا ہیں اور ہم نے تم سے پہلے کسی آدمی کے لیے دنیا میں ہمیشگی نہ بنائی تو کیا اگر تم انتقال فرماؤ تو یہ ہمیشہ رہیں گے بُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوْكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةِ وَإِلَيْنَا تُرُجَعُونَ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور ہم تمہاری آجمائش کرتے ہیں برائی اور بھلائی سے جانچنے کو اور ہماری ہی طرف تمہیں لوٹ کر آنا ہے وَإِذَا رَآَاكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا حُزُوَا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرٍ رَحْمَانِهُمْ كَافِرُونَ اور جب کافر تمہیں دیکھتے ہیں تو تمہیں نہیں ٹھہراتے ہیں مگر ٹھٹھا کیا یہ ہیں وہ جو تمہارے خداوں کو برا کہتے ہیں اور وہ رحمان ہی کی یاد سے منکر ہے قنق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقین لو يعلموا الذین كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون آدمی جلد باز بنایا گیا اب میں تمہیں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا مجھ سے جلدی نہ کرو اور کہتے ہیں کب ہوگا یہ وعدہ اگر تم سچے ہو کسی طرح جانتے کافر اس وقت تک ہو جب نہ روک سکیں گے اپنے موہوں سے آگے اور نہ اپنی پیٹھوں سے اور نہ ان کی مدد ہو بل تأتیهم بغتتا فتبہتهم فلا يستطيعون ردتها ولا هم ينگرون ولقد استحزئ بنسل من قبلك فحاق باللذین سخروا منهم ما کانو به يستحزئون بلکہ وہ ان پر اچانک آ پڑے گی تو انہیں بے حواس کر دے گی پھر نہ وہ اسے فیر سکیں گے اور نہ انہیں محلت دی جائے گی اور بے شک تم سے اگلے رسولوں کے ساتھ تھٹھا کیا گیا تو مسکری کرنے والوں کا تھٹھا انہی کو لے بیٹھا قل من یکلأکم باللیل والنہار من الرحمن بل ہم عن ذکن ربهم معرضون ام لہم آلہت تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر انفسهم ولا هم منا يسحبون تم فرماؤ سب و روز تمہاری کون نکے بانی کرتا ہے رحمان سے بلکہ وہ اپنے رب کی یاد سے مو فیرے ہیں کیا ان کے کچھ خدا ہیں جو ان کو ہم سے بچاتے ہیں وہ اپنی ہی جانوں کو نہیں بچا سکتے اور نہ ہماری طرف سے ان کی یاری ہو بل متعناہا اولائے و آباءہم حتی طول علیہم العمر بلکہ ہم نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو برطاوا دیا یہاں تک کہ زندگی ان پر دراز ہوئی تو کیا نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے آ رہے ہیں تو کیا یہ گالی بھونگی قل انما انذركم بالوحی ولا يسمع السم الدعاء ایدھا ما ينذرون ولئن مستهم نفحت من عذاب ربک لیقولن یا ویلنا انا کنا غالبین تم فرماؤ کہ میں تم کو صرف وحی سے ڈراتا ہوں اور بہرے پکاننا نہیں سنتے جب ڈرائے جائے اور اگر انہیں تمہارے رب کی عذاب کی ہوا چھو جائے تو ضرور کہیں گے ہائی خرابی ہماری بے شک ہم ظالم تھے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَدِ فَلَا دُغْلَمُ نَفْسٌ شَيْئَا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّدٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ اور ہم عدلہ کی ترازویے رکھیں گے قیامت کے دن تو کسی جان پر کچھ ظلم نہ ہوگا اور اگر کوئی چیز رائے کے دانے کے برابر ہو تو ہم اسے لے آئیں گے اور ہم کافی ہیں حساب کو وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَحَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِنَ السَّاعَدِ مُشْفِقُونَ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنسَلْنَا أَفَأَنتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ اور بے شک ہم نے موسیٰ اور حارون کو فیصلہ دیا اور اجالہ اور پرہیزگاروں کو نصیت وہ جو بے دیکھے اپنے رب سے ڈڑتے ہیں اور انہیں قیامت کا اندیشہ لگا ہوا ہے اور یہ کہتے ہیں برکت والا ذکر کہ ہم نے اتارا تو کیا تم اس کے منکر ہو اور بے شک ہم نے ابراہیم کو پہلے ہی سے اس کی نیک راہ عطا کر دی اور ہم اس سے خبردار تھے اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ جب اس نے اپنے باپ اور قوم سے کہا یہ مرتی کیا ہے جن کے آگے تم آسن مارے یعنی پجا کے لئے بیٹھے ہو بولے ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی پوچھا کرتے پایا قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنتُمْ وَآبَاءُكُمْ فِي ظَلَالٍ مُبِينَ قَالُوا أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنتَ مِنَ اللَّاعِبِينَ قَالَ بَا رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرُضِ الَّذِي فَطَرَهُنْ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ کیا بے شک تم اور تمہارے باپ دادا سب کھلی گمراہی میں ہو بولے کیا تم ہمارے پاس حق لائے یا یوں ہی کھیلتے ہو کہاں بلکہ تمہارا رب وہ ہے جو رب ہے آسمان اور زمین کا جس نے انہیں پیدا کیا اور میں اس پر گواہوں میں سے ہوں قَدَ اللَّهِ لَأَكِدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرَجِعُونَ قَالُوا مَنْ فَعْلَ هَذَا بِآلِهَدِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ قَالُوا سَمِعْنَا فَدَن يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمِ اور مجھے اللہ کی قسم میں میں تمہارے بوتوں کا برا چاہوں گا بعد اس کے کہ تم پھر جاؤ پیٹھ دے کر تو ان سب کو چورا کر دیا مگر ایک کو جو ان کا سب سے بڑا تھا کہ شاید وہ اس سے کچھ پوچھے بولے کس نے ہمارے خداوں کے ساتھ یہ کام کیا بے شک وہ ظالم تھے ان میں کے کچھ بولے ہم نے ایک جوان کو انہیں برا کہتے سنا ہے جسے ابراہیم کہتے ہیں قَالُوا فَأْطُوا بِهِ عَلَىٰ أَعْيُنِ النَّاسِ نَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ قَالُوا أَأَنتَ فَعْلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمِ قَالَ بَلْ فَعَلَةَ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِذْ كَانُوا يَنْطِقُونَ فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنتُمُ الظَّالِمُونَ بولے تو اسے لوگوں کے سامنے لاؤ شاید وہ گوائی دے بولے کیا تم نے ہمارے خداوں کے ساتھ یہ کام کیا اے ابراہیم فرمایا بلکہ ان کے اس بڑے نے کیا ہوگا تو ان سے پوچھو اگر بولتے ہو تو اپنے جی کی طرف پلٹے اور بولے بے شک تم ہی ستمگار ہو ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم افل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قالوا حرقوه وانصروا آلہتكم إن كنتم فاعلين فر اپنے سروں کے بل اندائے گئے کہ تمہیں خوب معلوم ہیں یہ بولتے نہیں کہاں تو کیا اللہ کے سوا اسے کو پوچھتے ہو جو نہ تمہیں نفع دے اور نہ نقصان پوچھائے طوف ہے تم پر اور انبتوں پر جن کو اللہ کے سوا پوچھتے ہو تو کیا تمہیں عقل نہیں ہے بولے ان کو جھلا دو اور اپنے خداوں کی مدد کرو اگر تمہیں کرنا ہے قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم وارادو به قیدا فجعلناہم الاخسرین ونجیناہو لوطاً الیلالارض التي بارکنا فيها للعالمين ووہبنا له اسحاق ویعقوب نافلہ وکلن جعلنا صالحین ہم نے فرمایا اے آگ ہو جا تھنڈی اور سلامتی ابراہیم پر اور انہوں نے اس کا برا چاہا تو ہم نے انہیں سب سے بڑھ کر زیاکار کر دیا اور ہم اسے اور لوط کو نجات بکشی اس زمین کی طرف جس میں ہم نے جہاں والوں کے لئے برکت رکھی اور ہم نے اسے حساق عطا فرمایا اور یاکوب پوتا اور ہم نے ان سب کو اپنے قربے خاص کا سزاوار کیا وجعلناهم ائمتا یهدون بامرنا واوحینا ایلیهم فعل الخيرات واقام الصلاة وایتاء الزکاة وكانوا لنا عابدين ولوطا آتيناه حکما وعلما ونجیناه من القرية التي كانت تعمل الخبائف انہم كانوا قوم سوئ فاسقين اور ہم نے انہیں امام کیا کہ ہمارے حکمت سے بلاتے ہیں اور ہم نے انہیں وحی بھیجی اچھے کام کرنے اور نماز برپا رکھنے اور زکاة دینے کی اور وہ ہماری بندگی کرتے تھے اور لوت کو ہم نے حکومت اور علم دیا اور اسے اس بستی سے نجات بکشی جو گندے کام کرتی تھی بے شک وہ برے لوگ بے حکمت تھے اور ہم نے اسے اپنی رحمت میں داخل کیا بے شک وہ ہمارے قرب خاص سزاواروں میں ہیں اور نو کو جب اس سے پہلے اس نے ہمیں پکارا تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے اور اس کے گھر والوں کو بڑی سکتی سے نجات دی وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآیَاتِنَا اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْئِن فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ اِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ اِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَقُنَّا لِحُکْمِهِمْ شَاهِدِينَ اور ہم نے ان لوگوں پر اس کو مدد دی جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائی بے شک وہ برے لوگ تھے تو ہم نے ان سب کو ڈیبو دیا اور دعود اور سلیمان کو یاد کرو جب کھیتی کا ایک جھگڑا چھکاتے تھے جب رات کو اس میں کچھ لوگوں کی بکریہ چھٹے اور ہم ان کے حکمہ کے وقت حاضر تھے فَفَحَّمْنَاهَا سُلَيْمَان وَقُنَّا آتَيْنَا حُکْمًا وَعِلْمًا وَسَقْقَرْنَا مَعْ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيِّرَ وَقُنَّا فَاعِلِينَ ہم نے وہ معاملہ سلیمان کو سمجھا دیا اور دونوں کو حکومت اور علم آتا کیا اور دعود کے ساتھ پہاڑ مسکر فرما دیئے کہ تسبیح کرتے اور پرندے اور یہ ہمارے کام تھے وَعَلَّمْنَاهُ سَنْعَ تَلَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْسِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاسِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ اللَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ اور ہم نے اسے تمہارا ایک پہناوا بنانا سکھایا کہ تمہیں تمہاری آنچ سے یعنی زخمی ہونے سے بچائے تو کیا تم شکر کروں گے اور سلیمان کے لئے تیز ہوا مسکر کر دی کہ اس کے حکم سے چلتی اس زمین کی طرف جس میں ہم نے برکت رکھی اور ہم کو ہر چیز معلوم ہے وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَنْ يَغُوسُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَٰلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ وَأَيُوبَ إِذْ نَادَا رَبَّهُ أَنِّي مَسَّ لِيَ الظُرُ وَأَنْتَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ اور شیطانوں میں سے جو اس کے لئے گھوتا لگاتے اور اس کے سیوا اور کام کرتے اور ہم انہیں روکے ہوئے تھے اور ایوب کو یاد کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے تکلیف پہنچی اور تُو سب مہر والوں سے بڑھ کر مہر والا ہے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ذُرٍ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَتًا مِنْ عِلْدِنَا مَعَهُمْ رَحْمَتًا مِنْ عِلْدِنَا تو ہم نے اس کی دعا سن لی تو ہم نے دور کر دی جو تکلیف اسے تھی اور ہم نے اسے اس کے گھر والے اور ان کے ساتھی اتنے ہی اور عطا کیے اپنے پاس سے رحمت فرما کر اور بندی والوں کے لیے نصیت واسماعیل وادريس وذلكف كل من الصابرین وادخلناهم في رحمتنا انهم من الصالحین وذنون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك ان نقد من الظالمين اور اسماعیل وادريس اور ذلكفلہ کو یاد کرو وہ سب صبر والے تھے اور انہیں ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا بے شک وہ ہمارے قرب خاص کے سزاواروں میں ہیں اور ذنون کو یاد کرو جب چلا گسے میں بھرا تو گمان کیا کہ ہم اس پر تنگی نہ کریں گے تو اندھیریوں میں پکارا کوئی معبود نہیں سوائے تیرے پاکی ہے تجھ کو بے شک مجھ سے بیجا ہوا تو ہم نے اس کی پکار سن لی اور اسے گم سے نجات بخشی اور ایسی کہ نجات دیں گے مسلمانوں کو اور زکریہ کو جب اس نے اپنے رب کو پکارا اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور تو سب سے بہتر اور وارث تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے یہیہ آتا فرمایا اور اس کے لیے اس کی بی بی سواری بے شک وہ بھلے کاموں میں جلدی کرتے تھے اور ہمیں پکارتے تھے امید اور خوف سے اور ہمارے حضور گڑ گڑاتے ہیں اور اس عورت کو اس نے اپنی پارسائی نگاہ رکھی تو ہم نے اس میں اپنی روح ہو کی اور اسے اور اس کے بیٹے کو سارے جہاں والوں کے لیے نشانی بنایا بے شک تمہارا یہ دین ایک ہی دین ہے اور میں تمہارا رب ہوں تو میری عبادت کرو وَتَقَطْعُوا اَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعِيهِ فَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَدٍ أَهْلَكْنَا هَا أَنَّهُمْ لَا يَرَجِعُونَ اور اوروں نے اپنے کام آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیے سب کو ہماری طرف فیڑنا ہے تو جو کچھ بھلے کام کرے اور ہو ایمان والا تو اس کی کوشش کی بے قدری نہیں اور ہم اسے لکھ رہے ہیں اور حرام اس بستی پر جسے ہم نے ہلاک کر دیا کہ فیل لوٹ کر آئے حَتَّى اِذَا فُدِحَتْ يَعْجُوجُ وَمَعْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِنُونَ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا یَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَلِمِينَ یہاں تک کہ جب کھولے جائیں گے یاجوج اور ماجود اور وہ ہر بلندی سے ڈھلکتے ہوں گے اور قریب آیا سچا وعدہ تو جب ہی آنکھیں فٹ کر رہ جائے گی کافیروں کی کہ ہائے ہماری خرابی بے شک ہم اس سے گفلت میں تھے بلکہ ہم ظالم تھے اِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمْ اَنتُمْ لَهَا وَارِدُونَ لَوْ كَانَ هَا أُولَاءِ آلِهَةً مَّا وَرَدُوْهَا وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ بے شک تم اور جو کچھ اللہ کے سوا تم پوچھتے ہو سب جہنم کے اندن ہو تمہیں اس میں جانا اگر یہ خدا ہوتے جہنم میں نہ جاتے اور ان سب کو ہمیشہ اس میں رہنا لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ اِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّ الْحُسْنَا أُولَاءِكَ عَنْهَا مُبَعْدُونَ لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَشْتَحَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَاهُمُ الْمَلَائِكَةَ هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تُوْعَدُونَ وہ اس میں ریکیں گے اور وہ اس میں کچھ نہ سنیں گے بے شک وہ جن کے لئے ہمارا وعدہ بھلائی کا ہو چکا وہ جہنم سے دور رکھے گئے ہیں وہ اس کی بنک یعنی حلقی سی آواز بھی نہ سنیں گے اور وہ اپنی من مانتی خواہشوں میں ہمیشہ رہیں گے انہیں گم میں نہ ڈالے گی وہ سب سے بڑی گبراہت اور وہ فرشتے ان کی پیشوائی کو آئیں گے کہ یہ ہے تمہارا وہ دین جس کا تم سے وعدہ تھا جس دن ہم آسمان کو لپیٹ لیں گے جیسے سجل فریشتہ نامہ عمال کو لپیٹتا ہے جیسے پہلے اسے بنایا تھا ویسے ہی فیڑ دیں گے یہ وعدہ ہے ہمارے ذمہ ہم کو اس کا ضرور کرنا اور بے شک ہم نے زبور میں نصیت کے بات لکھ دیا کہ زمین کے والس میرے نیک بندے ہوں گے بے شک یہ قرآن کافی ہے عبادت والوں کو اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہاں کے لئے قل انما یوحا ایلی انما الہکم الہ واحد فہل انتم مسلمون فانتولو فقل آذنتکم على سوا تم فرماو مجھے تو یہی وحی ہوتی ہے کہ تمہارا خدا نہیں مگر ایک اللہ تو کیا تم مسلمان ہوتے ہو پھر اگر وہ مو فیرے تو فرما دو میں نے تمہیں لڑائی کا اعلان کر دیا برابری پر اور میں کیا جانوں کہ پاس ہے یا دور ہے وہ جو تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے انہو یعلم الجہر من القول ویعلم ما تکتمون وان ادری لعلہ فتنة لکم ومتاع الالحین قال رب احکم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون بے شک اللہ جانتا ہے آواز کی بات اور جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور میں کیا جانوں شاید وہ تمہاری جانچ ہو اور ایک وقت تک برتوانا نبی نے عرض کی اے میرے رب حق فیصلہ فرما دے اور ہمارے رب رحمان ہی کی مدد درکار ہے ان باتوں پر جو تم بتاتے ہو موسیقی موسیقی